چیک صاحب ہے یہ سارے بڑا مشہور ہے مرزا قادرین نے مرد تھا اور اس کی اولاد ساری کی ساری جوہ یہ حرامی ہے تو آپ کے ہاں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہوتا کہتا ہے میں نے ایک دفعہ اپنے بڑے بزرگ مربی سے پوچھا میں نے اسے کہا کہ مرزا تو نہ مرد تھا سارے کہتے ہیں مرزا نے خود اپنی کتاب میں لکھا کہ جب میری شادی ہوئی اس وقت میری قوت مردمی کالا دم تھی خود لکھا تو آپ اسے سکوچے رہی تھے کہنے لگے جب ہم ان سے سوال کرتے تھے کوئی جواب نہ دیتے تھے آخر انہوں نے ایک من گھر پر روایت پیدا کی میرے دوستوں یہ قادیانیت ایک غلازت کا نام ہے گندگی کا نام ہے ایک غلازت کی کوٹ کا نام ہے یہ ایک گھر کا نام ہے ایک فلٹ لپو کا نام ہے خدا کی قسم یہ گندگی ہی گندگی ہے یہ جنسیت کا اندہ بنار ہے بے حیائی کی ایک مارکیت ہے ان کا مدد کے ساتھ کوئی کلت نہیں ہے ہم سادہ لوگ ہیں جو قرآن سے ان کا رد کرتے ہیں جو حدیث سے ان کا رد کرتے ہیں جو دیگر باتوں پہ جین پہ ان کا رد کرتے ہیں یہ سٹابل ہیں قرآن و حدیث کو ہاتھ نہ لگا جائے نہیں کہ جوٹے مار بارکی ان کو فارق کیا گا اندازہ کریں یہ غلازت قیدہ کرنے کے لیے کیے گئے شیخ رحیل مجھے کہنے لگا جب میں نے اس بذرد جس طرح شرطان بذرد نہیں ہوتا اسے پوچھا کہ بچے کیسے پیدا ہوئے سارے کہتے ہیں مردہ خود بھی لکھتا ہے کیا لگا یہ تو فراد کیا ہوا صاحب نے ایسے کہا ہوا ہے جب یہ بات زیادہ پھیلی تھی مرزا مرا انیس سو آٹھ میں مرزے کی دیری پاکستان آئی ہے سنتالیس میں پاکستان بننے پر سنتالیس میں یہاں آئی ہے سنتالیس میں انچاس میں وہ مری ہے یہاں پہ کسی ربوے کے اندر بیشتی مقبرے کے اندر دفن ہے جانمن کی شیر کر رہی ہے یہاں پہ یہاں پڑھی ہوئی ہے اتنی دلس کے بعد یہ زندہ رہی ہے بربوط تو کہتے جب ہم نے ام المومنین نعوذ باللہ اسے پوچھا کہ حضرت پر اتنا بڑا الزام آتا ہے تو آپ ہی کو اس سے بتائیں ہم دعویٰ کریں بے غیبتی کا کہ ماں سے اولاد پوچھ رہی ہے اب باتیا کرتا تھا کہتا جب ہم نے پوچھا تو حضرت ام المومنین نے فرمایا یہ لوگوں کو کیا پتا جب حضرت مسیح مہود میرے پاس آتے تھے تو کئی کئی دن اس کے بعد سوجن نہیں جاتی تھی نہیں سمجھے یار بات بڑی آردھ ہوتے ہیں حضرت مسیح مہود لانت اللہ علیہ یعنی جنسی طاقت بتا رہی ہے اس کی کتنی جنسی طاقت تھی کہ جب نے شریف لاتے اس کے بعد کئی کئی دن سوجن نہیں جاتی تھی کہ لگے میں نے مربی سے کہا یہ مرزا تھا یا کسی بچھو کی اولاد تھی یہ یہ سراتا غلاظت تھا ہے ٹوٹل غلاظت تھا یہ اولو کے پتھے مجھے کہنے لگا دیکھیں مجھے بخار ہو رہا ہے کھوٹا میں نے کھوٹے پر باندھ کے رکھا ہوا سابقے رکھا ہوا مجھے بخار ہو رہا ہے گلہ بھی بڑا خراب ہے میں نے کہا لو تمہارا علاج ابھی کرتے ہیں اور تمہاری طب سے کرتے ہیں کہنے لگا جی انگی کرو گے نہیں تو تمہاری طب سے تمہارا علاج کرتے ہیں پھنسکیہ بات جائے جائے کہنے لگا مجھے بخار ہے سر بھی بڑا دذکارا جیتے ہیں میرا سر گرم ہے کہا کہ لکھا ہے حوالہ سیطل میں بھی کہا کہ ایک مریض مرزا صاحب کے پاس لائے گیا حالت اللہ علیہ کے پاس تو اس کے بائی نے کہا اس کو بڑا تیز بخار ہے تو حضرت مسیح مہود نے فرمایا بڑا سا مرگا زبا کر کے لاؤ اور اس کے سر پہ باندو ساہے پہلے وہ بھی مارا پہلے نہیں اوپر سے چار کنوکن دیسی مرگا زبا کر کے لاؤ اس کے سر پہ باندو یہ علاج کر رہا ہے تاغل کا بچہ میں نے کہا کوئی بات نہیں ہمارا دوڑا ہی سو خرط ہو جائے گا ہم ابھی مرگا لاتے ہیں اس کو زبا کر کے تمہارے سر پہ باند دیتے ہیں میں نے نہیں مان رہا میں نے کہا دوسری بات تم نے کی کہ تمہارا گلہ قراب ہے تمہارا کھانسی آتی ہے اس حالات بھی تمہاری طبعہ مرگا تجویز کر گیا ہے وہ سارے کام بتا گیا تمہیں کہلے جی وہ کیا بتایا کہ لگت مفیم عمل صادق کہتا ہے کہ میرا ایک جوہ گلہ بڑا قراب تک کھانسی بڑھی آتی تھی تو میں نے کہا حضرت مسیح مہود لانت اللہ علیہ اس نے کوئی بتائیے نسکہ میں کوئی دعائی آپ نے فرمایا کہ گنہ گرم کر کے کھاؤ گنہ گرم کر کے کھاؤ اور زندگی میں کبھی کسی نے سنا ہے کہ گنہ گرم کر کے کھاؤ میں نے کہا اگر زیادہ طبیعت خراب ہے تو خانسات میں سے تو مارے مہراضی نہیں ہوتے ایک اور عراض ہے کہنے کہ جی وہ کیوں میں کہ وہ بھی مرزے کا ہے بیٹا لکھتا ہے کہ اتوازت مسیح مہود لانت اللہ علیہ کی طبیعت بہت خراب ہو گئی نبزیں بھی دھیلی پڑ گئے شانس بھی تقریباً آنا مشکل ہو گیا تو آپ نے آشتہ سی زبان میں ہم بھاگے کاؤں دبانے لگے سر دبانے لگے ہاتھ دبانے لگے آپ نے فرمایا نہیں آشتہ سی عواز نے کہا کہ بار تھپڑ سے جاؤ اور وہاں سے گارہ لگارہ لے کے آؤ تھپڑ کا گارہ کتنا مضبودہ دار ہوتا ہے وہ لے کے آؤ ہم بھاگے بھاگے کے کاری ہم بھر کے لے کے آئے کہنے لگے اس کو نیٹے بچھا دو نیٹے بچھایا اس کا جس طرح چارپائی نہیں ہوتی اس طرح بچھا دو وہ بچھا دیا سارا ہم نے تو کہنے لگے مجھے اٹھا آکے اس گارہ کو بلے جا دو باہ والا بات کر رہا ہو دوب کے بر جاؤ کاظیانی ہو دوب کے بر جاؤ اس سطح کو بط بناکلچی پوجا کر لیتے اس سطح بے کرتا تو گارہ بچھا دیا گارہ کو پھر مرزا بچھا دیا آپ فرمایا کہ اتنا ہی گارہ اور لاؤ ہم نے کہا اور کیا کرنا ہے کہنے کہ اور لاؤ پہلے لائے گرکھا کہنے کہ یہ گارہ میرے اوپر بند دو نیچے گارہ مرزا اتھے گارہ سینڈویٹ بن گیا برگر تو ابھی تھوڑی دیر گدری تھی کہ آپ نے آنکھیں کھول دیں نفذ ٹھیک ہوگی دل کی درکن ٹھیک ہوگی پر کچھ دیکھ کے بعد تاندرس ہو کے اٹھ کے کھڑے ہو گئے جیسی روح ویسا علاج تو میں نے کہا کہ طبیعہ زیادہ خراب ہے تو گارہ مغوا لیتے ہیں گارہ مغوا آ کے ابھی تمہارا علاج کا لیتے ہیں زیادہ طبیعہ خراب ہے کہتا کہ نہیں جی گارہ مغوا آئے لگے جو بھی خانسہ مغوا لیتے ہیں کہتا کہ نہیں 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 اس پر تو بالکل نہیں بلانا لاتے اور یارو کبھی پکڑنا پڑے مر رہی تو پکڑ لوگے میں نے کہا اب اب کس لیے جیسی روح ویسا علاج مردے کا یہ علاج کیوں ہوا اور کیوں کا ارکاد کر ہوا شخصہ دی رحمت اللہ علیہ نے دکھا ہے کہ ایک اتر فروسوں کا بزار تھا دنیا کے بیش بہار تیمتی سے تیمتی اعتریات وہاں پہ موجود تھے باگچہ ہو کے ہاں وہاں سے اتر جاتے ہیں ساتھ بھی کہتا ہے کہ ایک چورا بھنگی چورا اس بزار سے گزرا اب خوشبووں کی لپتے بھی ہر طرف خوشبو ہی خوشبو اب خوشبو اس پہ دماغ کو چڑھ گی وہ بے ہوش ہو گیا سرک پہ گر گیا اب خوشبووں والے بھاگے بندہ بھی ہوش ہو گیا ہے انہوں نے اللہ اللہ خوشبوہ لے کے اس کے ناک سے باسمت آئے وہ اور مزید بھی ہوش ہوتا جائے ادھر سے ایک دکان دار ہے وہ بھی اس کو خوشبو لگا ہے تیسرہ آئے وہ بھی جو اللہ سے اللہ خوشبوہ تھی نینگی سے نینگی سب اس کا سوائی وہ مزید بھی ہوش ہوتا جائے اتنی دیر میں چوری کو پتا جلا کہ سرطانج وہاں سرک پہ پڑے ہوئے ہیں وہ باگی باگی آئی اس نے مٹھی میں کوئی چیس ہی وہ اس کو سنگائی چورا اس کے سڑا ہو گیا سارا ہی طرح فروض اس کے کچھے کچھے ہو گئے انہوں نے کہا بی بی کیس ہوا ہے کیا سنگایا اسے اس نے کہا یہ سوکا ہوا پکھانا تھا جس کو سنگایا ہے یہ چورا ہے یہ خوشبوہات سے ٹھیک نہیں ہوتا یہ سوکے پکھانے سے ٹھیک ہوتا ہے دیکھو نا کیسا ایکٹیو ہو گیا یہ دیکھیں اس نے آج پکڑا سرطانج کا لے گئی یہی آلم اردیکہ تھا دعائیوں سے ٹھیک نہیں ہو رہا گاروں سے ٹھیک ہو رہا مجموعہ دار گارے اس کے اندر آگا چلتے چلتے لوہے حافظہ پر ایک اور بات اُبر آئی وہ بھی آپ کو سناتا جاؤ کہ آپ نے ان سوروں کو پکڑنا ہے ان کی چھترال کرنی ہے تھا ہمی مجموعہ دیکھوں ہمی مجموعہ دیکھوں ہے ہم ہم